تھابس پڑھا رہے ہیں لکھی بھی ان کی ہے اور اس میں بیجن ہے کہ مسلمان جو ہے وہ ایسا ہے مسلمان ایسے کرتے ہیں مسلمان ایسے وضوح کرتے ہیں مسلمان اتنی بیویاں کرتے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے گیارہ بیویاں ان کے محمد نے کی ان کے محمد نے کی تو اگر اس کے پیرنٹس کو ہمیں اس چیز کو نوٹیفائیڈ کیا غلط چیز کو تو اس کا احتجاج کرنے پر بچیوں کو اسمبلی میں سے نکال کر ٹارچر کیا گاڑ کے حوالے کیا اس کو باہر گیٹ پر ان کو کھڑا اس موقع پر والدین اور اسکول انتظامیہ کے درمیان تصادم بھی دیکھنے میں آیا جبکہ اسکول میں زیر تعلیم بچیوں کا کہنا ہے کہ اسکول انتظامیہ کا رویہ ان کے ساتھ درست نہیں اور وہ انہیں اسکاف نہ پہننے اور دوبتہ نہ اوڑنے کا پابن کرتے ہیں جبکہ اسکول میں زبرستی موسیقی کی بھی تعلیم دی جاتی ہے تاہم صوبائی وزیر تعلیم کی جانب سے اس واقعے کا نوٹس لیتے ہوئے فوری طور پر ڈائریکٹر پرائیویل اسٹیٹوٹ سن منصوب احمد صدیقی اور مشیر وزیر اعلی تعلیم سن لبیر زبیری کو معاملے کی تحقیقات کے لیے ہدایت جاری کی گئی تاہم محکمہ تعلیم سن کی جانب سے بھیجی گی تحقیقاتی کمیٹی نے اسکول میں پڑھائی جانے والی قابل اعتراض نصابی کتابوں کو اپنی تیویر میں لیتے ہوئے اسکول انتظامیوں کو پیر تک تدریسی عمل محتل رکھنے اور آئندہ پڑھائی جانے والی نصابی کتابوں کو محکمہ تعلیم سن منظور کرانے کی بھی ادائے جاری کی جو کتاب کنٹروفرشل تھی وہ ہم نے سیز کر دی ہے دونوں اسلامی سٹیڈیس کی بھی اور سائنس کی بھی اور اب یہ جو دوسری دیں گے کتابیں وہ ہم سے اپروف کرا کے دیں گے میڈم پہ سی او کے تو وہ ہم نے نوٹ کر لی ہے اس کا ڈیسیز ہم آفیس میں جا کے کریں گے تیسی تھی ان کے کہ دپٹا آفشنل ہوتا ہے ہم نے دپٹا کمپل سری کرایا ہے یہاں پہ دپٹا کمپل سری ہے سکاپ جا ہے وہ آفشنل ہے جو لینا چاہے نہیں والدہ ان کا کہنا ہے کہ نیچی سکولوں میں اس طرح کے نصاب پڑھانے سے بچے بے راہ روی کا شکار ہو جائیں گے تاہم انہوں نے صوبائی وطیر تعلیم سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ دعوت سکول کی انتظامیہ کے خلاف محکمہ جاتی کاروائی حمل میں لائیں کیمرمن علی احمد جان کے ساتھ شہباز خان میٹرو ون کراچی